بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ چائنہ اور پاکستان کے ریلیشنز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جناب محترم جب پاکستان بنا اس کے بعد چائنہ کی جو سیول وار ہے وہ وہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے اور اس سیول وار کے اینڈ ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ماؤ زیدنگ جیت جاتے ہیں وہ سیول وار میں اور ان کا جو انیمی ہے کائشک وہ کیا ہو جاتا ہے بھئی وہ چل جاتا ہے فار موسہ میں اس کو آج گل تائیوان بولتے ہیں تائیوان کا ایشو بڑا ہی فیمس ایشو ہے ابھی نینسی پلوسی نے یہ وہاں پہ وزٹ کیا ہے تو یہ اس لحاظ سے بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو جناب وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور میل لینڈ چائنہ پہ کمیونسٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے انڈر دی کمیونسٹ پارٹی جو کہ نائنٹیز ٹونٹی ون میں بنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھئی جب پاکستان بن گیا نائنٹین فورٹی نائن میں چائنہ بن گیا ہم نے اس کو ریکگنائز کر لیا چائنیز نے بھی ہمیں ریکگنائز کر لیا ہمیں ریکگنائز کر لیا لیکن ہمارے جو ریلیشنز تھے وہ اتنے وارم نہیں تھے تب اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنہ اور یو ایس ایس آر اس وقت آئیڈیولوجیکلی ایک دوسرے کے علائے تھے اور پاکستان کیا تھا پاکستان نے ویسٹن کیمپ کو جوائن کر لیا سینٹو سیٹو اور سینٹو ہم نے سائن کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نیٹو کے ساتھ مل کر کومینیزم کے خلاف فائٹ کریں گے تو اس وجہ سے وارم ریلیشنز نہیں تھے جناب محترم یو ٹو کا واقعہ ہو جاتا ہے نائنٹیز سکسٹیز کے اندر اور سوویت جو ہیں وہ ایک ایروپلین جو کہ امریکن ایروپلین تھا پاکستان کی پشاور کی بیس سے اڑا تھا اس کو سٹرائٹ کرتے ہیں اس کو گرا دیتے ہیں اور اس میں ایک امریکن پائلٹ بھی کیپچر کر لیتے ہیں تو اس سے پھر چائنہ میں اور زیادہ سسپیشن کیونکہ اس وقت چائنہ اور امریکہ کی رائیویلری چل رہی تھی اور ہم نے ایکنومک ایڈ اور ڈیفنس کے لیے چائنہ اور سوویت یونین کی بجائے کس کو جوائن کیا ہم نے ویسٹن کیمپ کو جوائن کیا اور ایک اس کی اور بھی بجائی ہم سمجھتے تھے کہ کومنیزم is a godless کچھ ریلیجیس ریجن کی بجائی تھی ہم اس کو godless سمجھتے تھے تو ہم نے کہا پھر امریکن کیمپ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے تو جناب محترم تو جناب محترم وہ ٹیمپ جوائن کیا ہم نے تو ہمارے سسپیشن بڑھ گئے لیکن نائنٹی سکسٹیز کے اندر ہم لوگ پھر ریوائیولزم دیکھتے ہیں اور وام ہوتے ہوئے ٹائز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان اور چائنہ کے درمیان تو نائنٹی سکسٹیز میں ہوتا کیا ہے بھئی نائنٹی سکسٹیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نائنٹی سکسٹی ٹو میں چائنہ اور انڈیا کی وار ہو جاتی ہے سائنو چائنہ وار ہوتی ہے اس سائنو چائنہ وار کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ کنورجنس آف انٹرسٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کومن اینمی ان دا فارم آف انڈیا دونوں کو انڈیا کومن اینمی نظر آتا ہے مثال کے دور پہ چائنیز کے بھی ٹیریٹوریل ایشوز ہیں پاکستان کے بھی ٹیریٹوریل ایشوز کشمیر پہ ان کے آکس آئے چین ویلی میں ارونہ چل پردیش وہ چائنہ اس کو کلیم کرتا ہے تو اس کومن کنورجنس آف انٹرسٹ سیکیورٹی ڈومین میں اس اس انٹرسٹ کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور اس کے بعد نائنٹین سیکسٹی تھری میں کیا ہوتا ہے بھئی بارڈر کے ایشو کا ریزولوشن ہو جاتا ہے ہم اپنی جو لائن ہے اس کو ڈیٹرمائن کر لیتے ہیں کہ ہماری باؤنڈری کہاں ہے بڑے پیسفل طریقے سے نائنٹین سیکسٹی تھری میں یہ کام ہو پھر نائنٹین سیکسٹی فائیو کی وار ہوتی انڈیا کے ساتھ تو ہمیں چائنیز کیا کرتے ہیں انڈیا کے خلاف سپورٹ دیتے ہیں بڑے کھلی سپورٹ دیتے ہیں نائنٹین سیونٹی وان میں بھی ہمیں چائنیز نے کیا دی سپورٹ دی اس کے ساتھ ساتھ نائنٹین سیونٹی تک جو سیکیورٹی کانسل کی پرماننٹ سیٹ تھی اس پہ تائیوان جو تھا اس کو بٹھایا ہوا تھا امریکہ میں لیکن نائنٹین سیونٹی وان میں پاکستان کی ہیلپ کی وجہ ہینڈری کسینجر جو ہیں وہ پاکستان سے چائنہ جاتے ہیں اور وہاں پہ چائنہ اور امریکہ کا پیچ اپ ہو جاتا ہے ان کی حالات آپس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت چائنہ کے جو ریلیشنسٹ تھے وہ یو ایس ایس آر سے ڈیمیج ہو گئے تو پھر دی اینیمی آف یور اینیمیز می فرینڈ یہ پرویل کر گیا اور کیا ہوا چائنہ اور امریکن کی آپس میں انگیجمنٹ شروع ہو جاتی نائنٹین سیونٹی وان میں اور پاکستان کا جو ہے وہ اس میں ہاتھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ریلیشنشپ اور سٹ رانگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جناب نائنٹین ایٹیز میں ایک نیا ٹارن آتا ہے انڈینز اپنے حالات چائنہ کے ساتھ ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں بہتر کرنا شروع کر دیتے اور اس کا ریسپونس بھی آتا ہے بھئی وہ ریسپونس کیا ہے چائنہ نیوٹریلیٹی کرنا شروع کر دیتا ہے کشمیر ایشیو پہ پہلے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا اب کیا کہتا ہے نیگوشییشنز کر لو نیگوشییشنز کے ساتھ اپنے معاملات شروع کیوں کیونکہ اب ان کے ٹریڈ کے ریلیشنز آپس میں ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ایک دوسرے سے معاملات ٹھیک کرنا ہی بہتر ہے تو جناب اب کشمیر کی اوپر ہے تو پاکستان کو یہ پھر اچھا نہیں لگا ٹونٹی فارس سنچری کے اندر اگر ہم ریلیشنز کی بات کریں تو پھر ہمارے ہاں ہم نے کیا کیا ڈیفنس میں بہت زیادہ کوپریٹ کیا ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نیوکلئر ویپنز بنانے میں اور بیلیسٹک میزائلز جو بنانے میں وہ بھی ہلپ کس نے کیا پاکستان کی چائنہ نے کیا اور ہم ہتھیار کی ڈومین میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جے ایف سیونٹین تھنڈر بھی بنایا ہے بھئی اور جے ایف سیونٹین تھنڈر کیا ہے وہ جہاز ہے جو دونوں نے اپنے کوپریشن سے بنایا ہے اسی طرح سے آرڈننس فیکٹری کی ڈیویلپمنٹ میں بھی چائنہ نے اپنا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اکنومک ڈومین میں بھی ہمارا ریلیشنز بہت گوڑ ہے مثال کے طور پر سی پیک کے تھرو یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئے چائنیز ففٹی بلین کی اسی کے انڈر وہ اکنومک زون بنا رہے ہیں ایگری کلچر کے اندر جوائنٹلی ریسرچ کر رہے ہیں اس میں سیڈ کی ڈیویلپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی کے کرائیسس میں بھی اسی سی پیک کے انڈر ہیویج چائنیز انویسٹمنٹ آئی ہے تو جناب محترم پھر یہ والے اکنومک ڈومین میں ہمارے ساتھ ریلیشنز ہیں لیکن جو ٹریڈ کا بیلنس ہے وہ انفیوریبل ہے پاکستان کو یعنی پاکستان امپورٹ زیادہ کرتا ہے اور ایکسپورٹ کم کرتا ہے چائنہ کو تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو یہ جناب یہی وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ریلیشنز بیتے ہیں تو یہ وجہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ریلیشنز چائنہ کے ساتھ بیتے ہیں ٹونٹی فارس سینچری کے اندر جو نیو کولڈ وار ہے اس نیو کولڈ وار میں چائنہ اور پاکستان کلوزلی کیا کریں گے کو اپریٹ کریں گے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ یو ایس کی جو سیکیورٹی پولیسی ہے اس میں انڈیا کو وہ کیا کرتا ہے چائنہ کے اگینسٹ کیا کر رہا ہے سٹ کر رہا ہے اس کو ہلپ کرے گا تو جب امریکنز انڈیانز کو سپورٹ کریں گے تو پھر ہم آٹومیٹیکلی چائنیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو اس وجہ سے بھی آنے والے وقت میں کورڈیل ریلیشنز کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اب ایشیوز کیا ہیں دونوں کے ریلیشنز میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشن ہونا چاہیے پاکستان کی ایڈمیسٹریشن کو چائنیز کے ساتھ ریلیشنز کو ڈیویلپ کرتے ہوئے ہمیں ان کے ڈیٹ ٹریپ میں نہیں فسنا جیسے سری لنکا فس گیا پیسے لے کے فس گیا ہے تو ڈیٹ ٹریپ سے ہمیں بچنا ہے دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ کے ہمارے ایگریمنٹ ہیں ان کو ہم نے ری نیگوشیئٹ کرنا ہے ری نیگوشیئٹ کر کے اپنی فیور میں لے کے آنا ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکیں اور ایمپورٹ کام ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ٹیررزم کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ٹیررزم کی وجہ سے داسو کے اندر کراچی یونورسٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی فیکولٹی پہ حملہ کیا بلوچ لیبریشن آرمی نے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو اس کو بھی ہمیں ٹیگل کرنا ہے ریلیشنز کو ٹھیک رکھنے کے لیے پھر تیسری بار ہمیں چائنیز کی کلائنٹ سٹیٹ نہیں بننا جب آپ کلائنٹ سٹیٹ بن جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے انٹرسٹ کو پرسو نہیں کر پاتے تو پھر مسئلے ہو جاتے ہیں جیسے ایسٹ ایشیا میں بلرس کلائنٹ سٹیٹ بن گیا ہے تو ہمیں اس سے بچنا اور ہمیں اپنی ٹریڈ کو بڑھانا ہے چائنہ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چائنیز کے ساتھ ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا کہ ان کو کنونس کریں اپنی فیکٹریز کو ایفریقہ کی بجائے پاکستان میں لے کے آئیں تاکہ چیپ لیبر جو ہے وہاں پہ ورک کرے پاکستان کی بھی ڈیولپمنٹ ہو اور چائنیز کو بھی اس سے کا فائدہ ہو تو جناب یہ کچھ چیزیں ہیں جو چائنیز ریلیشن کے بارے میں تھی اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل آجوکیوڈیٹو پاکستان کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں دعائیں بھی دے سکتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ